زہر کی ازان کا ٹائم ماشاءاللہ سے اور ازان ہو رہی ہے کافی اور آج کا جو تاریخ ہے 9 اکٹوبر 2024 کا آپ لوگوں کو لائف زیارت کر رہا ہوں اور نو تاریخ ہے اور جو جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیے ضرور ضرور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرنا اور ماشاءاللہ سے آج کب میں آپ لوگوں کو پورا ویڈیو دکھاؤں گا تو چلتے ہیں اور کمنٹ جو جو لوگ نے کچھلی ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا سبھی کمنٹ پڑھ کے بتاؤں گا کیا لوگوں نے کمنٹ کیا آج کا جو ویڈیو کا ٹائمنگ ہے 20 منٹ 20 سکنڈ کا یہ ویڈیو ہوگا جس میں میں آپ لوگوں کو صفحہ مروا کا بھی لائک کراؤں گا اور کچھ روف ٹاپ میں بھی لے جاتے ہوں وہاں کبھی بھی کراؤں گا اور لائک بیری سائیڈ بھی جاؤں گا کیونکہ کافی لوگوں نے کمنٹ آئے گا لائک بیری کی بھی ویڈیو دکھائیں تو وہاں پہ چلتے ہیں آپ لوگوں کو پورا ایک ایک لائک دکھاؤں گا دوستو تو ما شاء اللہ آج کا یہ کراؤڑ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لپک سبھی کو اس گھر کی زیارت نصیبتہ فرمائیں آمین سمو آمین اور جتنے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں لپک سبھی کی ساری زیادہ دعایں کا پورا تفرمائیں تو جو کل کمنٹ آیا اور سب سے زیادہ ان میں ایک آمین کسی نے ایکیس لوگوں نے آمین بولا دوستو سہیدہ سیون ایٹ سکس کے کمنٹ میں ایکیس لوگوں نے کافی زیادہ لائک ہے ابھی تک کے جو کمنٹ ہیں تو اسی لئے میں آپ سبھی سکتا ہوں کہ آپ اپنا کمنٹ جرور جرور کمنٹ بکس میں کر کے جائیں کہ ایک دوسرے لوگ آپ کی آمین کہیں کیا پتہ کس کے آمین میں آپ کی دعا قبول ہو جائے ماشاء اللہ سے یہاں پہ دیکھیں آج کا جو تمپریچر ہے 41 ڈگری سیلسیس کا تمپریچر ہے کافی زیادہ ہے یہاں پہ بھی گرمی چل رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ جیسے میں آپ لوگوں دیکھوں گا اور کل کے ویڈیو میں کافی عمرہ کا جو طریقہ بتایا گیا تو اس میں حدیث میں تو کافی لوگ نے اس کے بارے میں بھی کمنٹ کیا ہے تو وہی سب میں آپ کو دیکھوں گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھی ماشاء اللہ سے جتنا بھی ایک ایک اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو دوں گا میرا ویڈیو رہتا ہے دوستو اسلام علیکم میرا نام ادنان ہے اور میں آپ سب کو ڈیلی مرزید الحرم کا پورا فل لائف زیارت کراتا ہوں جتنے بھی نئے سبسکرائبر ہیں ضرور ضرور پورا ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائب کر کے جائیں اور نوٹیفیشن آن کر دیں کیونکہ میں ڈیلی اپ ڈیٹ لاتا ہوں حرم شریف کا اندر باہر اور پورا سٹریٹ کا بھی ویڈیو دیتا ہوں اور کچھ انفرمیشن بھی ہو تا تو وہ بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں دیستو پیچھے سائٹ سے بھی میں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں اور یہاں سے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ میں بھی جتنا بھی الگ الگ ویڈیو میں آپ تک ضرور پچھاؤں گا ماشاءاللہ سے دستو ویڈیو کے بارے میں ضرور کمنٹ کرنا اور ویڈیو دیلی آئے گی دستو فل ایجی ٹھیک ساتھ میں آپ لوگوں کو سائدہ 786 نے جنہوں نے کمنٹ کیا جا اللہ ہمارے دین دنیا اور آخرت کامیاب فرمایا آمین ہماری ٹینسن اسٹریس دور فرمایا آمین تو کس لوگوں نے ان کے کمنٹ میں لائک کیا انہوں نے آمین بھی بولا ہے فیزا خان بھائی جن دعا کرنا میری حجات پوری ہو جائے آمین فیزا گیارہ لوگ نے ان کے سنے آمین بولا ہے جیسے تو بہت بہت سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کس میں کمنٹ کرنا یہ ابھی اوپر سائٹ سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جیسے دوستو خالی ہوتا ہے آگے کراؤٹ کم رہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور وہاں دکھاتا ہوں اور یہ سفہ مروا کا ویڈیو آپ لوگوں تک دیکھیں تو دوستو جو دن کا ویڈیو رہتا ہے کافی سوٹ میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو نائٹ کا اسی ویڈیو کے آگے جتنا بھی نائٹ کا ویڈیو مگریب کریم کا ویڈیو رہے گا کافی لاؤں میں رہے گا تو ضرور ضرور دیکھیں 20 منٹ کا ویڈیو رہے گا 6-7 منٹ تک ضرور ضرور ویڈیو کو واش کریں دوستو کیونکہ آنے والے ویڈیو میں کوئی ڈکت نہ ہو آپ لوگ اچھے سو واش کریں 7 منٹ تک ضرور واش کریں ما شاء اللہ سے گرین لائٹ کی طرف کا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہاں سے نورین اشرف please pray for my son سلام علیکم بھائی بہت پرسان پرسانی دور ہو میری محبت کے ساتھ میری سعادی ہو میری امی کے صحت کے لئے لمبی امیر کے لئے دعا کریں آمین 12 لوگ نے ان کے اس میں لائک کیا ہے اور سیناج یا اللہ ہم بہت پرسان ہیں اللہ ہماری مسکل پرسانی دور عطا فرمائیں ان کے اس میں سولہ لائک سبھی کس میں کافی زیادہ زیادہ لائک اور کمنٹ ہے اللہ پاک سبھی کی ساری زیادہ دعایں قبولتا فرمائے لائک بری کا کچھ چھوٹا سی کلپ مل پایا دوستو کیونکہ زیادہ اندر ریکارڈ کرنے نہیں مل پایا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں یہ پورا حرم سر جتنا بھی لائک بری کا ویڈیو ہے چھوٹا سی کلپ کافی زیادہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بہار کا کچھ اپ ڈیٹ اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جتنا بھی شٹریٹ کا یہ بہار کا کافی زیادہ کراؤڑ ہے آپ دیکھیں یہ گروپ ہے سامنے ابھی بھی اور اس کے بعد یہ جتنا بھی عمرہ کی گیٹ کے فاس کا ویڈیو ہے زیارہ فاطمہ السلام علیکم دلکرم کے لئے دعا کریں کریے پلیز آمین انشاءاللہ نقیصہ خورسی تو جتنے لوگ بھی کمنٹ کریں اللہ پاک سبھی کی ساری زیادہ دعا قبول عطا فرمائیں ما شاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رفات حسین بھائی سبحان اللہ ادنان میاقل کی حدیث میں عمرہ کے طریقہ اور طواب کا دوران پڑی جانے والی دعاوں بہت اچھے طریقے سے بیان کی آپ ہمارے حج پر آنے کی دعا کریں آمین سبح آمین اللہ پاک آپ کی ساری زیادہ دعا قبول ہو آمین اور کافی اچھی حدیث تھی جو کافی عمرہ کے ریلیٹیڈ اس میں کافی زیادہ جانگاری تو آپ لوگ کچھلی ویڈیو ضرور دیا کے واش کریں جتنے بھی لوگ اگر ابھی تک ویڈیو نہیں کیے اس میں کافی طریقے بتائے گئے کس طرح سہرام پینا کیا پورا ایک ڈیٹیل میں ویڈیو سنے ہے تو آپ لگ ضرور واش کریں اور اس میں بھی کافی ساری جو دین کی باتیں بھی ہوگی آگے تو آپ لوگ سنیں عمل کریں کافی اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بات جن لوگوں کبھی کمینٹ رہ جاتا جیس تو میں سب ہی کمینٹ پورا طریقے سے بتاؤں گا تو چلتے ابھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہاں پہ کتنا کراوڈ آ تھوڑا یہ میں نے سپیڈ سے بنائی ہے تو آپ ضرور دیکھیں اس کے پاس کتنے ستون ہیں ان سب ستونوں پر جا کر جو نوافل پڑھیں دعائیں کریں شکرانی کی نماز پڑھیں اللہ کے لشانوں کی ہمیں دربار کی عدد کی اور پری امت کو توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرما جو والعمر والعم عمار وفد اللہ اندعوه عجاب وانستغفر وانستغفر گفر لہم صورت صلی اللہ اللہ نے سمجھا اشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جلد شانوں کا وفت ہے اگر وہ دعا مانگے تو اللہ جلد شان ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے اندعوال ساتھ نے بشار رہا مقامات پر جائے ان ساری دعا کا ادم عمد در اللہ تعالی بار بار حضر سعادت دعا فرمائے دوسری روایت میں اگر رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ سلم عمر عمرت عمرت قفرت قفرت لما بین ہما حضور عدس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد ہے پاک ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی حصے کے لئے قفارہ بن جاتے ہیں اللہ دلہ بار عمرے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے عذاب کی اللہ نے بری عمد کو توفیق عطا فرمائے کتاب و میری وائد انہیں اللہ دلش صبر درد عمرے عمرے کی خیئے اللہ کے نبی سا سمی موجود کی بات کیسے جنگے اس درد کی حاضری کے عذاب عمرے 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 سے کام دیا ساری عمرے کی عمرے تو وہاں جائے تو قصر سے ضرور پڑھنے کا اکمام کرے اللہ نے قصر سے ضرور پڑھنے کے موخی کے طور عمرے درمیانی عصہ ہے اللہ جنگے شانوں نے اس مہ مبارک میں نحمد عالم سا سم کو اللہ نے اس دنیا میں اس مہینے میں اللہ نے بھیجا اور وجود کائنات علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی ساسم کا اللہ نے مقام یہ فرمایا کہ اللہ جل شانوں نے روایتوں میں آدھا کہ اللہ جل شانوں نے سور تاہا اور سور یاسین اس کو دنیا بنانے سے ہزار برس پہلے اللہ نے تلاوت کیس سور یاسین والقرآن حکیم انکا لمن مرسلین اللہ کے نبی ساسم کا قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا آپ کے القاب سے نام لیا قصہ میں قرآن نے بحکمت کی کہ بے شک آپ بے شک آپ میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ نمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر رہے ہیں اللہ جل شان ہوجی ہمیں اس مقام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے دنیا بنانے سے ہزار سار پہلے اپنا نبی اللہ کے نبی ساسم بنائی فرشتوں نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ امت جس پر قرآن نازل مبارک ہے وہ دل قلب جو اس کو حیات بڑے فضائل فرمائے بڑے بڑے صحابہ امات المومنین بڑی جو ہے اس کے فضائل حدیثوں کے اندر آئے ہیں اس کا عدب کے ساتھ قبر پر جانے قبر اس جانے جو آدم اس کی ریاض کے ساتھ جائے اور بہت ساری دعائیں قبر السان جا کر یہ دعا پڑے قبر والوں کو سلام کریں السلام وعلی یا حل القبور من المومنین والمسلمین وین انشاء اللہ بکم للاح انتم لنا فرات ونح تباون تم ہم سے پہلے چلے کہ ہم تمہارے پیشے آنے والے اپنی موت کو یاد کرنا اور اللہ سے دعا کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائیں کرتے تھے حالانکہ جو بائیس لاکھ مرقبہ زمین سے دادا زبردست اللہ نے فتوات دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے باوجود دعا کرتے تھے اللہ مرزوب نا شہادت فی سبیل وجہ الموت فی بلد و رسول کہ اللہ جو اپنے راستے کی موت عطا فرماؤ اور فرماتے مجھے اپنے شہادت کی موت عطا فرماؤ اپنے راستے کی موت عطا فرماؤ اور جو اپنے مزد دوی جنت البقی میں مجھے نصیب دفن رسی فرماؤ اللہ نے دعائیں سی در قبول کی زبردست اللہ نے قبول کی مسلح پر فجر کی نماز کے وقت میں ان کو شہید کیا گیا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے زبردست دعا کو قبول کیا مسلح پر ملجیم نے ان کو شہید کیا کئی روز تک زخم میں تھے اور نماز کے لئے ان کو بیدار کیا جاتا توڑ کر یہ کہتے کہ ہاں ضرور اسلام میں اس شخص کا حصہ ہے جو نماز نہ پڑے نماز سے غفلت برتے زبردست قربانی اور انہ نے زبردست دعائیں قبول کی ان کی فاللہ جل شان ہمیں دعا کرنے کی اللہ نے ہمارے جو عجمی ہیں غیر عرب ہیں اللہ نے اندوستان اور پڑوس کے بہت سارے علماء اکرام کو اللہ نے شرف بکشا اور وہاں جند البقی میں دفعن ہو رکی اللہ نے سعادت بکشی وہاں کی زیارت کے جو علماء نے کتابوں میں روایتیں لکھی مشہور روایتیں بڑی اللہ جلی شانوں نے اللہ جلی شانوں اس ضربار کی حضری میں بائی بائی توفیق عطا فرمائے جو گئے ہیں ان کے دل کی افید اللہ ہی جانتا ہے تو اس ضربار کی بیعت بیس اور ایسے آمار سے اپنے آپ کو بچا ہے جس محروم محروم ہی نہ ہو اللہ جلی شانوں نے قرآن میں اللہ کے لبیس آسم کا عدب کی اور اللہ نے قرآن میں فرمائے روز اقتصی باہر جو جانیاں ان میں یہ آیتیں لکھی ہیں اللہ جلی شانوں نے عدب سکھایا امت یا ایو اللہ آمن لا ترفع اسوات کم فوق صوت النبی و لا تجھر لہو بالقول اللہ نے اپنے کلام میں فرما اے ایمان والوں تم اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم اپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہوں باتیں کرتے ہوں کبھی تمہارے عمال برباد کبھی تمہارے عمال برباد ہو جائے تم کو خبر بھی نہ ہو اس کے آگے اللہ فرما نے جنہوں نے عدب کیا بے شک جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے سامنے پس رکھتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو عدب کرتے ہیں جن کے خلوب کو اللہ جل شاہر نے تقویے کے لئے خاص کر دیا ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت لکھی میں سامنے ہے اللہ نے عدب سکھا امت کو اور یہ حتاب کم ناظر بخاری شریف کی روایت ہے سور حجرات کی آیت ہے بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضرات شیخین عزد صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ کے درمیان کسی مشورے کی گفتگو میں جو حضور عبدال ساس مجلس میں تھی اختلاف رائے کے وجہ سے تیز گفتگو ہو گئی تھی جس پر یہ شریف ناظر ہوئی جب حضرات شیخین پر یہ عطاب ہے تو ہم تم کس شمار میں علماء نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضور عبدال ساس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ ایسی ہوتی تھے کہ بہت عوقات مقرر کو پوچھنا پڑتا تھا مقرر کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہ یہ ریاض جنہ ہے جنبر ویسول یہاں پہنچ کر دعائیں کرنا اللہ سے مانگنا یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو دعائیں میں پڑھی پچھلے ویڈیو کے اندر اس کی ریایت کریں خین کو اللہ نے صحابہ کے دریئے سے امت کی اللہ نے عدد سکھا اس کی ریایت کریں حضور صحیح 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 صح 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 ص ص یا رسول اللہ صح 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 میں تو ہمیشہ ہی زور سے بولتا ہوں میں تو بس جہنمی ہو گیا گھر سے نہ نکلتے تھے کئی دن کے بعد حضور اکرس حاصل دریافت فرمایا کہ صابعہ نے کیس نظر نہیں آتے تو واقعہ مانموا تو حضور صاحب نے ان کی تسلیف فرمائی اور ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی در منصور کی روایت ہے تو صحابہ کے ذریعے سے امت کو یہ اللہ نے عدب سکھایا کہ وہاں جا کے زور سے باتیں کرنا یا شور شکف کرنا اما عشاء رضی اللہ تعالیٰ کوئی کام ہوتا یا کوئی گھر کی یا کسی مرمت کی ضرورت پڑتی تو اس کو جو مدینے سے باہر جا کے اس کو درست کرنے کے لئے کہتی اور کہتی کہ رسول اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف نہ ہو ان آواز کے عدد علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دروازے بنانے کی ضرورت پڑتی تو انہوں نے جو بنانے والے سے کہا کہ مدینے سے باہر جا کے اس کو جو درست کرنا ہوں کہ جو مدینہ میں شور نہ ہو اللہ کی نبیس آسم کو تکلیف نہ ہو تو اتنی زیادہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ وآلہ انہیں امت کو عدف سکھایا صحابہ کی زندگی پوری امت کیلئے رہ بری ہے تو اس کی بہت زیادہ صحابہ تو صحابہ تھے جو دہاد میں رہنے والے بددو بھی تھے اس کی بھی ریاض کرتے تھے مسجد غمامہ ہے مسجد قبال ہے مسجد قبال ہے مسجد قبال میں نماز پڑھنا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس میں بھی یہ عمرے کا ثواب ہے وہاں جا کے نماز پڑھنا نوافر پڑھنا اللہ جلدی شاہنو نے مسجد قبال کو مسجد نبی علیہ وآلہ بننے سے پہلے اس کو اللہ نے تعمیر اللہ کی نبیس آسم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائے زیاد بن عرقب رضی اللہ عنہ کے مکان پر اللہ کی نبیس آسم نے دین کی مہنے شروع کی تو ماشاءاللہ سے آج کا ویڈیو جتنا بھی تھا حدیث کے ساتھ اور یہ پورا ایک ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیا ہوں کوئی بھی ویڈیو کے اندر ہیڈار یا کوئی بھی اچھی چیز ہو جو آپ لوگوں کو نہ چھلگے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں یا کوئی بھی فالٹ وغیرہ ہو تو ضرور سے رائے دینا اپنی اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جائیں دوستوں تو اگر ویڈیو کے اندر میں کمنٹ نہیں بول پاتا ہوں تو سب ہی کمنٹ ریڈ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ سے ابھی چلتے ہیں یہاں کہ میں آپ لوگوں کو باہر کا نائٹ کا پورا ایک مندر دکھا رہا ہوں انیس مندر کا یہ ویڈیو مکمل ہو چگا ہے سگیرہ سلطانہ 4928 صحت کے لئے دعا کریے بھائی تو ضرور سے میں آپ لوگ سے اکثر بولتا ہوں آپ لوگ لاشت تک ویڈیو تک کہ کافی لوگوں کو کمنٹ رہ جاتا ہے تو میں لاشٹ میں بول دیتا ہوں کمنٹ شکریہ جنساری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 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 اکبر دنیا بھار کے مسلمانوں کو اللہ پاکست گھر کی زیارت نصیبت فرمائے آمین سممہ آمین تو آج کا ویڈیو جتنا بھی تھا دوستو آپ لوگ ضرور بتانا کیسا تھا 20 منٹ آج کا یہ ویڈیو تھا اس ویسے میں نے آپ کو پورا فل اپ ڈیٹ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ما شہاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کل ویڈیو آئے گی اور کل پورا فل کے ساتھ آئے گی اللہ حافظ ما شہاللہ